بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محبوبِ الٰہی نے حضرت بابا فرید گنشکر سے خلط خرقہِ خواجگان اور سند خلافت حاصل کر کے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمتِ اقدس میں سات مہینے گزارنے کے بعد اپنے شیخ کے حکم سے آپ دیلی روانہ ہوئے حاسی پہنچنے پر شیخ جمال الدین حاسمی سے ملے اور اپنی سند خلافت ان کو دکھلائی وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے آپ نے واپس ہو کر غیاسپور میں قیام فرمایا اور وہاں کے جنگل میں جا کر آپ قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے غیاسپور کی سکونت کے زمانے میں نہایت فقر فاقہ سے گزر ہوتی تھی صرف دو درویش صاحبِ یقین آپ کے مریدوں میں سے تھے خانقہ میں پڑے رہتے تھے ایک تو شیخ برہن الدین غریب جو دولت آباد میں آسودہ ہیں دوسرے شیخ کمال الدین یاقوب جو پاک پٹن میں مطفون ہے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چار دن تک متواتر کوئی شیخ میں اثر نہیں آئی جو روزہ افتار کے وقت یہ تینوں بزرگ کھاتے پڑوس میں ایک عورت سوالہہ رہتی تھی وہ رسی بٹھ کر اپنا گزارہ کرتی تھی اور میبوبِ الہی کی معتقد تھی جب اسے خانقہ میں فاقہ کا حل معلوم ہوا تو اس کے پاس اپنے خرچ سے زیادہ ڈیڑھ فیر آٹا جمگ ہو گیا تھا اس نے وہ آٹا میبوبِ الہی کے حضور میں بھیج دیا میبوبِ الہی نے شیخ کمال الدین یاقوب سے فرمایا اس آٹے کو پانی میں گھول کر ہنڈی میں پکاؤ شاید کسی اور آنے والے کبھی اس میں نصیب ہو شیخ کمال الدین اس کو پکانے میں لگ گئے اتنے میں ایک فقیر گزڑی پوش آیا اور اس نے بہ آواز بلند میبوبِ الہی سے کہا جو کھانا ہو لے کر آجا آپ نے فرمایا ذرا ٹھیرو ہنڈی پک رہی ہے اس نے کہا ٹھیر نہ کیسا تم ابھی اٹھو اور جیسی ہے ویسی ہی اٹھا لاؤ میبوبِ الہی فوراں اٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں کرتے کی آستین لپیٹ کر ہنڈی کے کنارے پکڑ کر درویش کے سامنے لے آئے درویش نے اس ہنڈی سے لکمہ نکال کر اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کیا وہ ہنڈی بہت گرم ہو رہی تھی مگر اس درویش کے ہاتھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ بے تکلف ہر بار ہنڈی میں ہٹ ڈالتا اور لکمہ موں میں رکھ لیتا تھا میبوبِ الہی دونوں ہاتھوں سے ہنڈی کے کناروں کو پکڑے ہوئے تھے جب وہ سب کھانا کھا گیا تو اس نے ہنڈی میبوبِ الہی کے ہاتھ سے لے کر توڑ دی اور بولا کہ نظام الدین نعمتِ باطنی تو تم کو شیخ فرید الدین مسعود نے دے دی یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گیا اس کے بعد تو روزانہ خانقہ میں لنگر فقرہ اور مساکین کے لیے جاری ہنے لگا سیکڑوں لوگ آتے اور کھانا کھاتے ہزاروں لوگ مرید و معتقد ہو گئے اور اصحاب شرع بھی حضرت مہبوبِ الہی کو بوجہ ان کے وفورِ دانش اور قصرتِ علم و فن کے گنجمانی کہنے لگے آپ سے سیکڑوں کرامتِ ظہور میں آئیں حضرت نظام الدین علیہ مہبوبِ الہی نے سات بادشاہوں کا اہد حکومت دیکھا ہے جن میں سے بعض حضرت کے معتقد تھے اور بعض حاصل دور مخالف تھے چنانچہ سلطان علاودین خیلجی حضرت مہبوبِ الہی سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا لیکن اس کے بعد جب اس کا دوسرا بیٹا قدب الدین خیلجی ولی عہد سلطنت خضرخان کو محروم کر کے اس سلطنت پر غاصبانہ قابض ہوا تو سلطان المشائق حضرت خواجہ نظام الدین علیہ سے حاصل دوبود رکھنے لگا چنانچہ ایک روز قدب الدین خیلجی حضرت کی خانقہ کے قریب سے گزرا تو خلق اللہ کی چہل پہل دیکھ کر معلوم کیا کہ یہ کیا جگہ ہے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ حضرت سلطان المشائق نظام الدین علیہ کی خانقہ ہے حضرت کا نام سن کر بادشاہ کی پیشانی پر بل آ گیا اور غصے میں کہا کہ حضرت نظام الدین سے جا کر کہہ دو کرامت دکھائیں ونہیں یہاں سے چلے جائیں انہوں نے دنیا کمانے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے یہ کہہ کر وہ تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ بادشاہ کی طبیت خراب ہو گئی اور پیٹ میں درست شروع ہو گیا بڑے بڑے حکمہ کو دکھایا گیا مگر کسی کا علاج کارگر نہ ہوا اور تقریب بڑھتی چلی گئی بادشاہ کو خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ اس تاخی کا نتیجہ ہے جو میں نے حضرت کی شان میں کی تھی فوراں نے قاسد حضور کی خدمت میں بھیجا معافی چاہی اور دعا کی درخواست کی حضرت نے فرمایا کہ بندے کو خدا کی مرضی میں دخل نہیں ہے جس کو سن کر شاہی محل میں سب مایوس اور افسردہ ہو گئے سب سے زیادہ پریشان بادشاہ کی ماں ہوئی اس کے دل میں بیٹے کی محبت نے جوش مارا اور وہ فوراں حضرت کے درے دولت پر حاضر ہوئی آنسوں بھری آنکھوں اور درد بھری آواز سے حضرت کو سارا آل سنایا اور بیٹے کی تندرستی کے لئے دعا چاہی حضرت نے فرمایا دنیا چاہتا ہے یا زندگی ماں نے عرض کیا زندگی ہر چیز سے پیاری ہے حضرت نے فرمایا اس سے ہندوستان کی بادشاہت کا فرمان میرے نام لکھوا کر لے آؤ اور ایک شیشی میں قارورہ بھی لیتی آنا شاید خدا شفاہ حنایت فرمائے ماں فوراں دوڑی ہوئی شاہی محل میں گئی اور بیٹے سے ایک فرمان سلطنت کی دست برداری کا لکھوانے کے لئے کہا بادشاہ نے فوراں کہا میں تو پہلے ہی ان کو دنیا دار سمجھتا ہوں لیکن چونکہ جان عدید ہوتی ہے ماں کے کہنے سننے سے فرمان لکھ دیا اور بیٹے کی مامتہ کی ماری ہوئی شکستہ دل اور پریشان حال ماں دست برداری اور قارورہ کے شیشی لے کر دوبارہ حضرت کی در دولت پر حضرت ہوئی حضرت نے قارورہ اور فرمان سامنے رکھ کر سب حاضرین سے فرمایا دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کے بعد فرمان شاہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قارورہ کے شیشی پر پھیک دیا اور فرمایا فقیر کے نزدیک دنیا کی بادشاہت قطرہ پشاپ کے برابر ہے جا تیرہ بیٹھا تندرست ہو جائے گا بادشاہ کی ماں دوڑتی ہوئی گئی اور بیٹے کو تندرست پایا غرض یہ کہ انتر سال اللہ کے بندوں کو رجد و ہدایت کا درز دیتے رہے بل آخر چورانوے سال کی عمر میں اٹھارہ ربیو ثانی سات سو پچیس ہیجری مطابق تیرہ اپریل تیرہ سو پچیس اسمی بروز بود طلوع آفتاب کے بعد آپ نے وثال فرمایا آپ کا آستانہ مبارک بستی نظام الدین دہلی میں واقع ہے جہاں حاضر ہو کر اللہ کے بندے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں اور فیوز و برکات سے اپنی جھولیاں بڑھتے ہیں ہم کو بھی بزرگان دین کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین